موسیقی اور اگر سابق وزیراعظم پاکستان مسلم لیگنون کے قائد نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں تو ان کا ملکی سیاست میں حصہ کتنا ہوگا کیا شیئر ہوگا کیا وہ چوتھی بار وزیراعظم بن سکیں گے جہاں تک پہلے ساتھا سوال کا جواب ہے وہ تو کوئی جوتشی یا فال نکالنے والا بتا سکتا ہے کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے ہم تو ملکی سیاست کو دیکھ کر کچھ ڈاٹس کنیکٹ کر کے اپنا ہنالیسز دے سکتے ہیں سابق وزیراعظم کی واپسی کی خبر میں کس حد تک صداقت ہے اس حوالے سے ہم مسلم لیگنون کے سینہ رکابرین سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ جب ان پر موجود تمام تر کیسز بلکل ختم ہو جائیں نال ان وائیڈ ہو جائیں وہ دودھ سے دھل جائیں اس کے بعد وطن واپسی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے ادروائز ان کا واپس آنا ناممکن ہے اب ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا ان پر موجود تمام تر کیسز ہٹ سکتے ہیں اور اگر کیسز ہٹ سکتے ہیں تو اس میں کوئی عبر مانے نہیں ہے کہ وہ چوتھی بار وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے ان کو تاہیات نا اہل قرار دیا تھا وانیٹی فور تھری کی جو جورسٹیکشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یعنی از خود نوٹس لیا تھا اور اس میں تاہیات نا اہل قرار دے دیا گیا تھا بلکل ایسی جہانگیر ترین صاحب بھی تاہیات نا اہل ہو سکے ہیں اس حوالے سے پاکستان بار کاؤنسل کی ایک پٹیشن کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد ہی عدالت سے رجوع کرنے والے ہیں اور وان ایٹی فور تھری کے حوالے سے ہم نے ایسن بھونٹ صاحب سے بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیف جسس او پاکستان جسس گنزار احمد صاحب سے ایک ملقات کی اور اس میں یہ کہا کہ وان ایٹی فور تھری کے تحت جب کوئی کورٹ ڈسین لیتی ہے تو اس میں جو ملزم ہے اس کو اپیل کا حق نہیں دیا جاتا ہے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ کسی ملزم کو اپیل کا حق نہ دیا جائے تو اس حوالے سے چیف جسس گنزار احمد صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی تجویز بالکل ٹھیک ہے اور اس حوالے سے ہم کوئی ایسا لاحمل بنا سکتے ہیں کہ ایک ملزم اپیل کرے اور اپیل میں اس کو رائٹ ٹو اپیل ہو اور جس کے بعد اس کا ٹرائل چلے اور پھر جو ہے وہ کورٹ اس پر نظر سانی کر سکے یعنی ہو سکتا ہے کہ کورٹ اپنے فیصلے کو ریویو کرے نظر سانی کرے لیکن یہ تمام تر فیصلے اسی صورت میں نل ان وائڈ ہو سکتے ہیں کلیر ہو سکتے ہیں میرے سادہ سے پاکستانیوں کہ جس وقت فیصلہ ساز قوتیں یہ ٹیہ کر لیں کہ اب ہم نے یہی کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب اسی صورت میں واپس آئیں گے کہ جس وقت فیصلہ کن قوتیں یہ فیصلے کر لے لیں اور اس کے بعد جو کورٹس ہیں ان کی طرف سے نواز شریف صاحب کوئی گرین سگنل مل جائے بلکل ان کو کلیر راستہ مل جائے کہ وہ واپس آئیں گے تو اڈیالہ جیل نہیں جائیں گے یا وہ سزا نہیں بھوکتیں گے بلکہ پھر وہ ملکی سیاست میں ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے اپنے کارکنان کے درمیان میں موجود ہوں گے اپنے سپورٹرز کے درمیان میں موجود ہوں گے اور ایک ایسی فضا بنا سکیں گے کہ بلاخر الیکشنز کی صورت میں نواز شریف صاحب چوتھی بار بھی بزارت عظمہ کی نشست پر بیٹھ جائیں اب یہ سب کچھ ہوگا کیسے اور ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہمیں باخبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دو دوست ممالک جو پاکستان کے ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے وہ میڈیئٹر کا رول پلے کر رہے ہیں بلکل اسی صورت میں جس طرح مشرف صاحب نے نواز شریف کو سزا دی تھی اور وہ جیل سلاحوں کے پیچھے دکھائی دے رہے تھے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی وہ ایک مشہور زمانہ تصویر ہے لیکن اس کے بعد یہ کون سوٹ سکتا تھا کہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد دوزار آٹھ میں میاں برادران واپس آئیں گے میاں شہباز شریف صاحب چیپ انسٹر پنجاب ہوں گے اور دوزار تیرہ کے اندر وقت کا پہیا وقت کا بے رہم پہیا ایسا گھومے گا کہ دوزار تیرہ میں یہ پارٹی کلیر میجورٹی کے ساتھ ملک کی حکمران جماعت بن جائے گی اور نواز شریف صاحب تیسری بار ملک کے وزیراعظم بنیں گے تو جن قوتوں نے اس وقت بڑا اہم رول پلے کیا تھا وہی قوتیں اب بھی بڑا اہم رول پلے کر رہی ہیں اور باخبر ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چین نے ایک کنڈیشن رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس وقت سنکنگ اکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں پینتیس ارب ڈالرز کی انویسمنٹ ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کو پینتیس ارب ڈالرز دیں گے لیکن کنڈیشن ایک ہے کہ آپ سابق وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپس لے کر آئیں ان پر موجود کیسز کو کلیر کریں اور ان کو چوتھی بار وزیراعظم بننے یہ تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بننے دے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ الیکشنز پر کنٹیسٹ کریں اور اس کے بعد جو عوام فیصلہ کریں وہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب وہ واپس ہیں ان کو فیر ٹرائل کا راستہ بھی ملنا چاہیے کسی واتس ایپ گروپ کے ذریعے سے کوئی ڈیسین نہیں ہونا چاہیے تو اس وقت پاکستان میں ایک بڑا سٹیک ہولڈر میں تو کہوں گا وہ چین ہے کیونکہ پاک چین رہداری ایک بڑا اہم منصوبہ ہے پھر امریکہ کے ساتھ جو صورتحال ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی لوکل پولٹکس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے آپ کو انٹرنیشنل پولٹکس کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت عالمی صرف بندی جاری ہے اور we are very much inclined towards چائنہ پاک چین اقتصادی رہداری کا جو منصوبہ ہے اس میں چین کا ایک بہت بڑا obviously کردار ہے اور چین یہ چاہتا ہے کہ وہ effectively پایت اکمیل کو بھی پہنچے لیکن unfortunately چین اس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت سے بہت ناراض ہے اور پاک چین economic corridor کے اوپر وہ عمل نہیں ہو سکا یا وہ space کے ساتھ نہیں چل سکا جس space کے ساتھ چین یہ چاہتا تھا کہ آگے بڑھے اور پھر ان کے کچھ وزراء کی کچھ بھونگیاں بھی ہیں کچھ غیر سنجیدگی بھی ہے جو ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کیا implications ہو سکتے ہیں تو اب لگ یہ رہا ہے کہ چین کیونکہ ایک major stakeholder ہے ہم چین کے بلوک کا حصہ بھی ہیں اور چین یہ تقاضہ کر رہا ہے وہ military establishment سے بھی بات کر رہا ہے وہ policy maker سے بھی بات کر رہا ہے وہ حکومت سے بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ چین کا بڑا trust deficit ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بات کر رہا ہے آپ کے major stakeholders فیصلہ کن قوتوں کے ساتھ اور ان کے ایک ہی condition ہے کہ بھی ملک میں آپ اس کو لے کر آئیں جو سی پیک کو effectively پائے تکمیل تک پہنچا بھی سکتا اور آپ کو یاد ہوگا کہ Chinese council جنرل کا ایک خط بھی تھا جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بڑا appreciate کیا تھا اور پھر یہ کہا تھا کہ آپ کی تو جو speed ہے اس حوالے سے بڑے مطرف ہیں speed train ہے شہباز speed چاہیے ملک میں منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں اپنا cv ضرور پیش کرتے ہیں اپنی performance ضرور سامنے رکھتے ہیں اور اس وقت ہر حکومت یہ claim کر رہی ہے ہر سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے بنیادی طور پر کہ ہم ملک کو ڈوپتی ہوئی معیشت کو سہارہ دے سکتے ہیں سمحالہ دے سکتے ہیں ہم ملک کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں جب وہ cv پیش کرتے ہیں تو وہ cv ہوتا ہے دوست ممالک کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی investments کا ارادہ رکھتے ہیں ملک میں اور ان فیصلہ کون قوتوں کے لیے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی right choice ہو سکتے ہیں ہم ایک بہتر alternative ہو سکتے ہیں اور دوسرا country آپ کو پتا ہے کون ہے دوسرا ملک جو ہے وہ خلیجی ممالک ہے basically سعودی عرب بھی ہے اس میں ابودابی بھی ہے لیکن جو major stakeholder ہے وہ سعودی عرب ہے کیونکہ سعودی عرب نے آپ کو اپنے foreign exchange reserves کرنے بہتر بنانے کے لیے جو پیسے دی ہیں ابھی اس کی بھی کڑی conditions ہیں اور آپ کی جو دفاعی قوتیں ہیں ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خاص تھا اگر ہمارا external debt اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہمیں اپنے nuclear program سے ہاتھ دونا پڑا یا nuclear program کسی کے ہاتھ گری بھی رکھنا پڑا تو پاکستان کی جو sovereignty ہے اس کو بڑے خطرات درپیش ہوں گے تو اس وقت فیصلہ جو ہے ان قوتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور economic centric فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے ہمارے فیصلے ملکی معیشت سے جڑے ہوئے ہوں گے اور فیصلہ کن قوتیں وہی فیصلے کریں گے اس وقت جو ملکی معیشت کے حق میں ہو سکتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان تحری کے انصاف حکومت کے پاس اس وقت ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے دعوے وعدے یہ سب کھوکلے ثابت ہوئے ہیں اور مزید وقت دینے کے متحمل ہم ان کو نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لیے میرے سادہ سے پاکستانیوں یہ سارا نقشہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ اس وقت ملکی سیاست کا نقشہ ہے اور اس میں کوئی عبر مانے نہیں ہے کہ آپ کو یہ اگلے چند ماہ کے اندر یہ خبر ملے کہ ثابت وزیراعظم کے تمام تر کیسز کلیر ہو گئے ہیں اور اب وہ بلکل اسی طرح واپس آ رہے ہیں جیسے وہ دوزار تیرہ میں پرائم منسٹر تھے آ کر الیکشنز کنٹیسٹ کریں گے اور الیکشنز کے اندر جو ہے وہ فیصلہ عوام کا ہوگا ووٹ کو عزت دو کا ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی دور بات نہیں ہے کوئی بھی کہ ثابت وزیراعظم نوان شریف چوتھی بار بھی ملک کے وزیراعظم بن جائیں کیونکہ یہ پاکستانی سیاست ہے اور پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے آئی ہوپ کہ میرا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور لائک کرتے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا موسیقی